موسیقی گرمی بڑھنے کے نتیجے میں بہت سے مخلوقات قدم ہو گئیں اس بات کو سمجھانے کے لئے آئیس ایج کے ذریعے سے بتایا گیا اپنا ہم کی ایک فلم ہے جو بہت خوبصور ہے بچوں کے لئے بہت شاندار چیزیں کہ کیسے بچے بوڑوں کی مدد کریں اکیلے جو بوڑیں ہوتی ہیں میاں ہوتی ہے ہوتا ہے یا بیوی ہوتی ہے کوئی ایک جوڑا ختم ہو جانے کے بعد ایسے لوگوں کے لئے بچے سکاوٹ کا کام کریں اپنے محلے میں جائیں ان بزرگوں کے لئے ان کی خدمت کریں ان کا کام کریں اپنا ہم کی فلم کے اندر آپ کو یہ آئیڈیا ملے گا اور اس کے ذات بہت بیوٹیبل چیزیں وہ انیمیشن بھی بناتے ہیں اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں میرے پاس اس کے بے شمار نام ہیں فروزن ہیں اپ ہے ٹینگلڈ ہے ڈیسپیکبل می ہے اور ہارٹن ہے ڈیناسر کی جو فلم ہے اس میں بھی ہے کہ کیسے ڈیناسر دنیا سے ختم ہو گئے اس پر بچوں کے لئے لائن کنگ ہے حسد حسد کا جو پرابلم ہے بچوں کے ناراتہ جو حسد کو سالف کرنے کے لئے دی لائن کنگ نام کی جو فلم ہے اس سے ٹائز سٹوری ہے ٹائز بچے کھیلتے ہیں وہ ٹائز بات کرنے لگتے ہیں کھلونے بات کرنے لگتے ہیں اس فلم ہے بچے جو ہے کھلونے سے کیسے ڈیل کریں وہ سمجھایا گیا ہے بگ ہیرو ہے میگا مائنڈ ہے محمد دی لاس پروفیٹ کے نام سے کارٹون بنی اس کے بعد انبیاء کے سلطے میں حضرت یوسف وغیرہ وغیرہ کے سلطے میں بعض انیمیشن کے فلمیں بنی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے اختلاف ہو اس موضوع کو میں آگے نہیں بڑھانا چاہتا لیکن بعض ایسی چیزیں عبدالباری نام کے سیریل ہمارے دوست تیار کرتے ہیں بچوں کو سلام کرنا اور چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا وغیرہ وغیرہ جو طریق ہیں سبحان اللہ کہنا یا اس طرح کے جو اور اسلامی ایٹیکویٹ سے کھانے پینے کے آداب اور سونے جاگنے کے آداب دعائیں عبدالباری نام کے سیریل انہوں نے تیار کئے یوٹیوب میں انہیں نے ایک بار ڈالا نکل گیا دوسری بار ڈالا نکل گیا دو تین بار تو اب انہوں نے ایک دوسرا چینل خود شروع کیا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس میڈیا کے ذریعے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹیو استعمال ہو رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوزیٹیو استعمال کریں آپ بتائیں کہ اچھی چیزیں بچوں کے استعمال کرنے کے لئے تو مضبط استعمال ہوگا خواتین کے لئے جیسے ابھی عبدالمجید صاحب نے بھی کہا کہ بے شمار پاکستان کے سیریل سے ان میں سے بعض بالخصوص لڑکیوں کے لئے جو انڈیا اور پاکستان میں لڑکیاں شادی ہو کر جاتی ہیں تو ان کے لئے جو پرابلمز ہوتے ہیں ایک پرابلم لڑکی کو یہ ہوتا ہے کہ شوہر تو اچھا ہوتا ہے لیکن ساس آگے وڑنے نہیں دیتی ہے ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میاں دوسری شادی کر لیتا ہے اس کی وجہ ہے کہ پہلی بیوی سے بچہ نہیں ہوتا یہ سب ہمارے پرابلم تھے ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لڑکی بڑی بات صلاحیت مند ہوتی ہے لیکن نہ اس کے ماباب اس کی صلاحیت کو بھارتی ہیں نہ اس کے سسرال میں اس کی صلاحیت کو بھارتی ہیں لکھنے نہیں دیتے پڑھنے نہیں دیتے پینٹنگ نہیں کرنے دیتے جو اس پر آپ دیکھیں گے درہ شہوار ہم نشین شناخ میری ذات ذرہ بینشان سنگ مرمر اس طرح کے بے شمار سیریلز ہیں تو پوزیٹیو آپ میڈیا کا استعمال کریں گے تو تعمیری روخ ہوگا اور منفی استعمال کریں گے وقت کا زیاں ہوگا اور بربادی ہوگے تو یہ کچھ پوزیٹیو چیزیں ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اب میں اس کے منفی پہلو کی طرف آتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا اس کے کیا نقصانات ہوتی ہیں ان نقصانات سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے مسلی معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے اور میں سب سے بڑا مستہ ہے ٹائم ویسٹ اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کہ بالخصوص جو کرنے کے کام ہوتے وہ کر نہیں پاتے ہیں لڑکوں کا مستہ ہے کہ اس میں جب گھل جاتے ہیں اس میں سکن ہو جاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے بچوں کے یہ بلیک پول ہے یہ فل یہ جو ہاتھ میں تم گیجٹ سکیتے ہو اس کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو اتنا سکھ ہو جاتے ہیں کہ گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتے گھر کا کوئی حصہ نہیں رہتے گھر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے اور اسی میں انوال ہوتی ہیں رات کے بارہ ایک بجے تک یہ دیکھیں وہ دیکھیں دوستوں سے چیٹنگ کرتے رہے بغیرہ بغیرہ کرتے رہتے ہیں تو گریٹ ٹائم ویسٹر ہے جن لوگوں کو ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا آتا ہو سمحالنا آتا ہو مینیج کرنا آتا ہو وہ لوگ سمارٹ فون رکھیں اور استعمال کریں جن کو نہیں آتا ہوں وہ سمارٹ فون چھوڑ دیں اور معمولی فون جیئے سم فون رکھیں تو سمارٹ فون رکھتے ہیں تو آپ کو ٹائم مینیج کرنا آتا ہو اور ٹائم ویسٹ نہ کریں ہم جب چاہیں تب کھولیں یہ نہیں کہ جب مطالبہ کریں فون تب اس وقت ہم کھولتے رہیں اس میں انوال ہوتے چلے جائیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کا اڈکشن یہ بڑا سیویر ایشو ہے انگسٹرز کا اڈکشن جس سے شراب کا اڈکشن ہوتا ہے جس سے ڈرگ اڈکشن ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں خریب میں بھی ہوں گے یا شہر میں خریب مہدرباد میں تو ہوگا ڈی اڈکشن سنٹرز ہوتے ہیں جو شراب کے آدھی ہوتے ہیں جو گانجا کے اور ڈرکس کے اڈکٹ ہوتے ہیں ان کے لئے ڈی اڈکشن سنٹرز ہوتے ہیں آپ کو رشیا میں یوروپ میں امریکہ میں آج آپ کو نیٹ ڈی اڈکشن سنٹرز ملیں گے نیٹ سے جو بچے اڈکٹ ہو جاتے ہیں یوکے کے بعد ہسپیٹل جو ہے سالہ نا سو سے زیادہ پیشنٹز کو ڈیل کرتے ہیں اتنے اڈکٹ ہو جاتے ہیں بچے کہ اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے اور اس کے ساتھ جو پرابلمز آتے ہیں آگے ذکر کروں گا تو یہ اڈکشن ایک بڑا مسئلہ ہے اس اڈکشن سے کیسے بچایا جائے گا میں اپنی تخریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا تو ایک پرابلم جو ہے ٹائم بیسٹ کا ہے خواتین بھی ٹائم بیسٹ کرتے ہیں مرد بھی ٹائم بیسٹ کرتے ہیں بچے بھی ٹائم بیسٹ کرتے ہیں تعمیری کوئی کام نہیں کرتے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں نہ دعائیں یاد کرتے ہیں نہ کوئی صلاحیت کا اضافہ کرتے ہیں کوئی صلاحیت نہیں پیدا نہیں کرتے جب نیٹ نہیں تھا تب حال یہ تھا کہ ہم گلی میں جاتے کھیلتے اور کھوٹتے تھے تو کچھ صلاحیتیں آتی تھیں کچھ ایکسسائز ہوتا تھا محلے میں لڑائی جھگڑے ہو جائے تو اسے کیسے صلاح سفائی کریں یہ بھی ہم سیکھتے تھے یہ ساری چیزیں سوشل ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں اور کبھی دوست من کیا تو کبھی ندی چلے گئے کبھی پہاڑ چلے گئے گھومنے کے لیے اس طرح کے ایکسکرشن ہوتا تھا تفریح ہوتی تھیں تو فیسیکل دنیا میں جیتے تھے جب لوگ ورچول دنیا میں آ گئے تو سوشل دنیا میں کٹ گئے اور اس میں سوشل میڈیا میں آنے کے بعد آدمی حقیقی دنیا سے کٹ جاتا ہے نمازوں سے کٹ جاتا ہے دوستوں سے کٹ جاتا ہے تفریح سے کٹ جاتا ہے دنیا سے کوئی واقعیت نہیں ہوتی اور کسی صلاحیت کا اضافہ نہیں ہوتا چھوٹی عمر میں ہم باہر تھے تو کتنی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی تھیں سائیکل سکھتے تھے پہلے تو سب سے پہلا کام وہ ہوتا تھا اس کے بعد دیکھا کہ سب ہمارا دوست ٹائپنگ کے لے جاتے تو ہم بھی جا کر ایڈمیشن لے ٹائپنگ کرتے تھے اس سے آج جن کو ٹائپنگ آتا ہے آج کمپیوٹر بہت آسانی سے ڈی ٹی پی کر سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا پلان دوست ہے وہ پلان کورس کر رہا ہے آرٹ کا اور پینڈنگ ہے تو اس میں چلے جاتے تھے تو آرٹ مضب سکلز کا ڈیویلیپمنٹ ہوتا تھا اس میں سوشل میڈیا میں آنے کے بعد آسکلز کا ڈیویلیپمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے چونکہ اس کے اڈکشن ہو جاتی ہے اس کے مسائل میں سے مینٹل ہیلٹ کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے ذہن پر ایکسٹر انیسیسری انمانٹڈ لوڈ ہوتا ہے انفرمیشن کا آپ اس کا واتس ایپ کھلیے واتس ایپ میں کام کی باتیں پانچ پرسنٹ ہوتی ہیں اور نائنٹی پرسنٹ بکواس کی باتیں ہوتی ہیں پڑھتے ہوئے رہتے ہیں جوگ بیویوں کے خلاف تو بیچاریاں اتنے جوگس اتنے جوگس روزانہ سائنگڑوں جوگ پڑھتے رہتے ہیں تو اس سے بچوں کے ذہن میں انکسٹر کے ذہن میں ابھی شادی نہیں ہوئے بیوی کا معنی ہی نگیٹیویٹ جاتا ہے بھئی ہمارا ذہن کمپیوٹر ہے جو چیزے ہم فیڈ کرتے ہیں وہی تو باہر نکلے گا پرانی زمانے میں بولتے تھے نا ہنڈی میں جو ہے وہی ڈوئی میں آتا سنتے تھے نا تو ہنڈی میں جو ہے وہی تو ڈوئی میں آئے گا تو عورت کے بارے میں یہ تصور کے ساتھ وہ درد سر ہے وہ باتونی ہے وہ خرچہ لگانے والی ہے وہ شوہر کو کنٹرول کرنے والی ہے کل میں نے پڑھا تھا کہ فادر انلاہ مدر انلاہ برادر انلاہ سسٹر انلاہ بیوی کیا ہے دی لاؤ وہی قانون ہے وہ جو قانون دے دی اس کے مدابعوں لوگ کرتے ہیں بچپن ہی سے ذہن کے اندر اس طرح کی باتیں بٹھا دی جاتی ہیں بیویوں کے سلسلے میں تو بے شمار جوک ساتے رہتے ہیں سردارگیوں کے سلسلے میں جوک ساتے ہیں ان سب پر کوئی حاصل نہیں ہے یہ سب تباہی ہے بربادی ہے ذہن کی خرافات ہیں ذہنی بیماری پیدا ہوتی ہے ان سب چیزوں سے آدمی جو پڑھے گا وہی تو اس سے بات کرے گا فرنسی جب ملاقات کرے گا تو کیا بات کرے گا وہی دو جوک سنائے گا جو بیکار کے بکواس کے جوک سے وہ سنائے گا ہسی آئے نہ آئے مجبوراً سنائے گا تو اس طرح سے نقصان اس کا منٹل ہیلٹ کا ہوتا ہے دو ایشو پر میں درہ تفصیل سے بات کروں گا تھوڑا سا دونوں میں پروپلم ہے دونوں پر میں بات کروں گا ایک ہے سیلفی لینے کا بزاج سیلفی تو بہت لیتے ہیں لوگ یہاں بھی لیتے ہیں محبوب نگر کے لوگ بھی یہ شہر کے لوگ ہی لیتے ہیں بہت لیتے ہیں لڑکے تو پہاڑ کے کنارے روٹ کے کنارے ندی میں آدھا پہر چھوڑ کر اس کا ڈوب بھی جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں وہ سے واقعیت آتے ہیں سیلفی ایک بیماری ہے میں اس پر بات کروں گا اور دوسرا میں بات کروں گا وہ ہے پورنو سائٹس پر جانا یہ دونوں کے کیا نقصانات ہیں سیلفی دراصل جو ہے تین قسم کی لوگ لیتے ہیں ایک سولو سیلفی کہتے ہیں کہ آدمی کھڑے کھڑے اپنی ذات کی تصویر نکالتا ہے ایک ہے رومانٹک سیلفی جو اپنی محبوبہ کے ساتھ نکالتا ہے اور تیسرہ ہے گروپ سیلفی جو بھی دوستہ ہم آپ مل گئے مولانا آگئے حضرت آگئے گھر میں دعوت ہو گئی سیلفی لے لیا اپلوڈ کر دیا لڑکے اور لڑکیوں کی مزاج میں ہی فرق ہے لڑکے کس لیے لیتے ہیں لڑکیاں کس لیے سیلفی لیتے ہیں اس پر میں بات کروں گا مگر سیلفی کا جو پرابلم ہے اس سے نارسیسزم ایک منٹل ڈیز آرڈر سائیکالوجیکل بیماری پیدا ہوتی ہے نارسیسزم کہتے ہیں نارسیسزم کیا ہے میں بتاؤں گا تفصیل سے نارسیسزم ایک بیماری ہے جس میں آدمی خود پرست ہوتا ہے خود فریفتہ ہوتا ہے خود کی محبت اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے جو آدمی اپنی ذات سے بے انتہا محبت شروع کر لیتا ہے اس کا بناو سنگھار اس کے کپڑے اس کا ہیر سٹائٹ اسی پر اس کی پوری توجہ ہوتی ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آگے چل کر ابھی نہیں آگے چل کر ڈکٹیٹر بنتے ہیں جو بڑے امڑے ڈکٹیٹر آج بھی ہمارے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو رفت قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنی ذات کے علاوہ ان کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ بات کریں گے جھوٹی بات کریں گے لیکن اپنے مفات سے آگے کسی کا وہ مفات دیکھتے ہی نہیں نیرسیسٹ ہوتے ہیں ہٹلر بھی نیرسیسٹ تھا مسولینی بھی تھا اپنی ذات اور دیتنے یہ بڑے بڑے سندہ محسین پلا پلا تھے آپ دیکھیں گے جا بجا ان کے سٹیچوز لگا دیں گے ہر آفیس میں ان کی فوٹو ہو گئے نیرسیسٹ ہوتے ہیں خود پسندی اور خود پرستی اپنی ذات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ نیرسیسٹ ہوتے ہیں نیرسیسٹ ہوتے ہیں کہ you don't need any people مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آدمی کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے میزا جانا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی خود زندگی نہیں کر سکتا جب تک کہ چار لوگوں کے مدد نہ ہو بی بی تو چاہیے بچے تو چاہیے ماباب کو چاہیے نیرسیسٹ سمجھتا ایسا ہے کہ میں خود مختار ہوں آپ کے بچوں کے اندر اگر لڑنے کا جھکڑنے کا نافرمانی کا مزاج دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ سیلفی زیادہ لیتے ہوں گے نیرسیسٹ ہزم پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنا بناو سگار آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو ڈی پیز ہوتے ہیں فیس بک آگر میں ان کے جو فوٹوز ہوتے ہیں وہ بدلتے رہیں گے کسی دن انہیں نے یوں ہیر کٹ گیا تو وہ ڈال دیا کسی دن نیا کپڑا پہنا تو انہوں نے اسے ڈال دیا کوئی دن نیا کھانا کھانا ہے تو اسے ڈال دیا یہ سب ہوتا ہے نا نیرسیسٹ سمجھ میں جو ہے ایک تو خود پسندی ہوتی ہے اپنے بارے میں سب سے زیادہ کنسنگ اپنے پیکس اپنا جسام اپنا رنگ اس پر گپتگو کرتے ہیں اور فیزیکل اپیرنس ان کے لئے بہت ہوتا ہے بہت زیادہ فیزیکل اپیرنس ہوتا ہے پھر اس کے بعد نارسیسٹ سم جن کے اندر رہے ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آثوریٹی ہیں وہ اپنے دوستوں ہی آثوریٹی نہیں کبھی کبھی ہم پر بھی آثوریٹی بن جاتے ہیں ماباپ پر بھی آثوریٹی بن جاتے ہیں میں نے ایک صاحب سے پوچھا انہوں نے اپنے دو تین بچوں کا تعریف کرائے میں نے بجائے آپ نے بڑے بچے کا آپ نے تعریف نہیں کرایا انہوں نے کہا وہ باپ کا باپ ہے سمجھنا آگیا باپ کا باپ ہے یعنی میرا باپ بن گیا وہ میرے سر پر سوار ہے یہ کہنا تھا بزرگ تھے بڑے آدمی تھے میں نے ان سے پوچھا تو دو تین بچوں کا تعریف کرائے پہلے بچے کے بارے میں یہ تعریف تھا کہ وہ باپ کا باپ ہے یہ نارسیسٹ مزاج ہے نارسیسزم پیدا ہوتا ہے میڈیا ایڈکشن سے سوشل میڈیا کا ایڈکشن جب بہت زیادہ ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد ان کے اندر یہ پیدا ہونے لگتی ہے اور فیلنگ سپیریئر میں بڑا ہوں اس کے کے پوستنگ میں نگیٹیو پوستنگ نہیں کرتا آدمی اپنی اچھی چیزیں ہی پوست کرتے رہتا ہے میں نے فلان جی کے کھانا پکایا میں فلان جی کے ٹور کے لیے گئے فلان جانور سے پیار کرتے ہوئے فلان سے کرتے ہوئے یہ اپنے پوزیٹیو چیزوں کو آدمی ڈالتے رہتا ہے تو he feels superior انسان ایسا نہیں ہے اسلام کم کے سکھاتا ہے superior ہونا نہیں سکھاتا ہمیشہ ہم اپنے آپ کو آجز بندہ بنا کر رکھیں humility سیکھیں سادگی سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی اجنبی آدمی کوئی بددو آجائے مجلیس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو انداز علاگانہ مشکل ہوتا ہے کہ اس مجلیس میں محمد کون ہے یہ آپ کی سادگی کی علامت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیارے میں معلوم ہے کہ جب وہ پلسطین بتا کرنے کے لئے گئے تو لوگ مہا پادری اور بڑے بڑے کرشنس لینے کے لئے آئے اسے گھوڑے پر جو سوار تھا اسے آو بھگت کے welcome کیا حالانکہ گھوڑے پر جو سوار تھا وہ حضرت عمر کا غلام تھا اور حضرت عمر نکیل کھینچ کر چلے آ رہے تھے اسے کے باری باری چلنا تھا اسلام تو سادگی بزن سکھاتا ہے آپ اپنے ٹیلنٹ میں بہت بڑے سوپر بنے قابلت میں سوپر بنیے دنیا کے تھی ٹاپ پوس مین بنیے لیکن کردار میں بیہیوئر میں مزاج میں سادگی ہو نرمی ہو خوش اخلافی ہو خوش گفتاری ہو یہ اسلام چھکاتا ہے نرسیسسس جب بچے بن جاتے ہیں تو یہ کردار ختم ہو جاتا ہے ان کے اندر نرمی لینت اور افود اور گذر اور خوبیاں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں ایروگنٹ بن جاتے ہیں اور ڈیبیٹ کرنا جھگڑا کرنا یہ جھگڑا کرنا کتے دنے ماباپ کے ساتھ کریں گے دو چار دن کریں گے دو چار سال چلے جائیں گے پھر دنیا میں ان کا سروائیوال مشکل ہے کسی کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے نرسیسزم کا مزاج پیدا ہوتا ہے سیلف سفیشن مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں آئی ایم دی لیڈر آئی ایم دی سپیریئر یہ مزاج جب پیدا ہوتا ہے لڑکوں میں تو وہ فیس بک پر فلاں پر فلاں پر اپنے سیلفیز پوست کرنا شروع کرتے ہیں لڑکیاں کیوں سیلفیز پوست کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے سیلف ایڈماریشن وہ آپ کو حسین سمجھتی ہیں اللہ نے بنایا ہوگا اسے انکار نہیں لیکن جتنے ہی اس سے زیادہ وہ حسین سمجھتی ہیں اور پوستنگ کرتے رہتے ہیں میں اور ہمارے دوست ایک مرتبہ کھانے کے لئے کے ہوتل میں تو سامنے تین لڑکیاں آ کر بیٹیں کم سے کم کھانا کھانے تک میرا انداز آئے ایک ایک لڑکی نے سو سو سیلفی لیے وہ ونڈو کے ساتھ وہ کرٹین کے ساتھ وہ گوبی منچورین کے ساتھ حالانکہ کوئی نانویج ہوتل نہیں تھا ویجیٹیرین ہوتل میں اور سب کے ساتھ سیلفیاں لیتی ہیں اور پوست کرتی رہتی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں میری بات میں آپ کوئی غلط فہمی میں نہ جائیں کہ ہر نارسیسٹ مزاج خود پسند مزاج کا آدمی سیلفی لیتا ہے لیکن ہر سیلفی لینے والا نارسیسٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے توازن ہونا چاہیے بات کرنے میں ہر سیلفی لینے والا سخت مزاج نہیں ہوتا ہر سیلفی لینے والا ڈکٹیٹر مزاج نہیں ہوتا ہے یہ بیلنس رکھیا منگر نفسیاتی بھی ماری کا امکان ہے اس میں کہ جو اس کے عادی ہوتے ہیں وہ آگے چل کر نارسیسٹ مزاج کے ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ سوشیل میڈیا کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے جیسے میں نے بتایا ٹائم ویسٹر یہ بھی ایک نقصان ہے اس کا میں نے بتایا کہ اس سے مزاجوں کا بگاڑ آتا ہے اس سے سوشیل لائف سے بچے کٹ جاتے ہیں اس سے بچوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتے ہیں کوئی نئی صلاحیت پیدا نہیں کر پاتے ہیں کچھ نہیں آتا وہ سوائے ڈگری لینے کے ایک پیپر لے کر جاتے ہیں وہ ڈگری بھی جو بہت زیادہ مہینے سے پڑھنے والے نہیں ہوتے اللہ ماشاءاللہ اچھے بچے بھی ہوتے ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن اکثر اور بیشتر جو لوگ سوشیل میڈیا کے استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے دوسرا جو پرابلم ہے سوشیل میڈیا کا وہ بھی میں ارس کرتا چلوں وہ ہے